موسیقی السلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے عمران خان سے لاکھ سیاسی نظریاتی اختلافات سہی میں اب بھی آپ کو حلفن یہ کہتا ہوں کہ میرے ان سے ذاتی طور پر کوئی دشمنی پرخواش نہیں ہے میرا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے نظریات سے ان کے طرز حکومت سے طرز سیاست سے یہ میرا حق ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوں یا کی جائیں میں ان کا مخالف رہا ہوں اور مخالف رہوں گا یعنی میں ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتا نہ پہلے کی ہے نہ اب کر سکتا ہوں جن میں سر فیرس سیاسی مخالفین سے انتقام لینا اور ذاتی انتقام لینا سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیا جائے تو معاشرے میں بگاڑ کی بجائے اچھائی کے پہلو سامنے آتے ہیں لیکن جب سیاست میں ذاتی انتقام شامل کر دیا جائے تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہی ماضی میں ہم لوگوں کا نکتہ نظر تھا میرا نکتہ نظر تھا آج بھی وہی ہے اگر ماضی میں سیاسی مخالفین کے خلاف کی جانے والی انتقامی کاروائیاں بری تھی یا اعتصاب سے انتقام کی بھو آتی تھی تو آج بھی وہ حرکتیں اسی طرح بری ہیں اسی طرح معیوب ہیں جس طرح ماضی میں تھی یعنی اگر آج عمران خان یا ان کی اہلیہ کے خلاف یا ان کے دوستوں کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی موجودہ حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے کیونکہ دو غلط کام کوئی اچھا کام کرنے میں تبدیل نہیں ہو سکتے کوئی اچھے کام میں بدل نہیں سکتے باران اب خبریں یہ ہیں کہ گزشتہ روز بھی کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ترج کیے گئے ہیں میں یہ بتاتا چھلوں کہ یہ جو مقدمات درج ہوتے ہیں نا مختلف شہروں میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئے بدقسمتی ہے یہی کچھ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا اور ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ جیو نیوز کے مالک میر شکیل و رومان کے خلاف حامد میر کے خلاف بے شمار صافیوں کے خلاف دیگر سیاستانوں کے خلاف ایک ایک دن میں پچیس پچیس شہروں میں مقدمات درج ہوتے تھے گجرانوالا میں فیصل آباد میں جیلم میں راولپنڈی میں ہیپٹ آباد میں مانسیرہ میں بڑگرام میں کوئستان میں کوئٹا میں زوب میں کراچی میں یعنی کوئی شہر نہیں رہتا تھا وہ بندہ کدھر کدھر جا کے زمانتے کرائے اور آج یہی سابق حکمرانوں کے ساتھ ہو رہا ہے فیصل آباد جیلم گجر خان راولپنڈی مختلف جگہوں پر کن کے خلافوں کا ماد قائم کی جارے ہیں بھارت بالاخر آج فواد چودری نے اسلام آباد آئی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہی فواد چودری جو کہتے تھے کہ عدالتیں رات کو بارہ بجے کھولی جاتی ہیں تو وہ جائج صاحب نے کہا تھا کہ جناب اگر ضروری کام ہو تو ہم عدالتی ایک کے دن بھی کھولیں گے اور آج تعدیل تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں عطر مندلہ صاحب جسٹس عطر مندلہ صاحب خود حاضر پہ آئے اور انہوں نے وہ درخواست بصول کی دو درخواست دی ایک تو یہ ہے کہ فواد چودری نے کہا تھا کہ عمران خان سمیت جن رینماوں کے یہ توہین مسجد نبی کے کیس میں نام آیا ہے ایف آئی آر دج کرائی انہیں ایف آئی آر کو ختم کیا جائے اور حکومت کو ان لوگوں کی گرفتاری سے روکا جائے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ عید کے دنوں میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو پہلے ہی سعوریہ سے اسلام آباد آمد پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا بھی عدالت نے دو روزہ مزید ریمان دے دیا ہے یعنی اب وہ ایف آئی آر کی عراست میں گزاریں گے اب جن مزید لوگوں کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہے ہیں ان میں ظاہر ہے عمران خان ہیں ان میں فواد چودری ہیں شیری مزاری ہیں شیخ رشید ہیں شہباز گل ہیں اور دو چار افراد ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں اور کچھ نامعلوم افراد ہیں اب یہ تو خیر تحقیقات ہوں گی شہباز گل نے بھی ایک حفاظتی زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اپنے وکیل فیصل قریشی کے ذریعے کہ وہ چار یا پانچ چار مئی کو وطن واپس آ رہے ہیں اٹھائیس اپریل کو وہ امریکہ گئے تھے اب چار یا پانچ مئی کو وہ پاکستان واپس آئیں گے لہذا حکومت کو ان کو گرفتار کرنے سے روکا جائے کہیں ان کو ائرپورٹ سے ہی گرفتار نہ کر لیا گیا اب ظاہر ہے اب عید کی چھٹیاں ہیں تو عدالت نے کہا ہے کہ جی وہ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی اس معاملے پر کاروائی کرے گی تو اس سے موجودہ اپوزیشن کا یہ تاثر بھی کسی حد تک دم توڑ جائے گا کہ جی صرف ایک جانب کی شنوائی ہوتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب کچھ ذرائع سے ہمیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں اور کہ وزیراعظم امران خان پر ایک مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا ممکن ہے ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس بات کی بھنک کہہ لیں یا اس بات کی فیلنگ امران خان تک پہنچ چکی اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ان کو کسی بھی کیس میں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے اب ایک طرف جو نون لویلی کے حمایتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر رنہ سناولہ پر پندرہ کلو ہیرون ڈال کر جالی کیس من کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو امران خان کے اوپر تو بہت سے کیسز ہیں دیکھیں اگر رنہ سناولہ کی گرفتاری غلط تھی ان پر ہیرون ڈالنا ایک انتائی گھٹیا اقدام تھا تو آج بھی اگر آپ کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے تو وہ گھٹیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی واضح آپ کسی چیز کو ثابت کرنے کے قابل ہے تو پھر ضرور سامنے لے کر آئے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنے ہی چونکہ میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے مریم نواز گئی بھی تھی جیل میں جیل میں اور وہاں پر ملاقات کر رہی تھی اپنے والد کے ساتھ اور میاں نواز شریف کو عذیت دینے کی خاطر ان کی مریم نواز کو ان کے سامنے گرفتار کیا یعنی میاں نواز شریف کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے جیل میں گرفتار کیا گیا حالانکہ وہ جیل سے ملاقات کر کے گھر واپس آتی یا راستے میں بھی گرفتار کر سکتے تو یہ ان کو عذیت دینے مقصد تھا تو اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان کو عذیت دینے کا واحد مقصد مطلب یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ پر یعنی ان کی عورت و اہل خانہ ان کا کوئی ہے نہیں ہے یہاں پر تو ظاہر ہے ایک بھین ہے جس کے ساتھ ان کے اچھے دا اہلیہ اور سابق خاتون اول گشرا بی بی ان کو گرفتار کر کے ان کو عذیت دی جائے یا ان کو خود گرفتار کر لیا جائے اب اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتقامی اگر کوئی بھی کیس ہے تو آپ بالکل عدالت کے لیے کے ذریعے وارد حسل کریں گرفتار کریں لیکن کوئی بھی کیس اس میں سے انتقام کی بھو نہیں آنی چاہیے اگر آپ امران خان کو کسی فضول سے جالی کیس میں گرفتار کریں گے ایک تو ہم اس کی مضمت کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص خامخہ ہیرو بن جائے گا اگر آپ کے پاس مناسب سالے ٹھوس شباہ اور ثبوت موجود ہیں کوئی بھی جرم ہے چاہے وہ توشا خانہ ہے کوئی اور کیس ہے تو پھر آپ ضرور کریں پھر قوم کے پاس بھی آپ کو کہنے کو کچھ نہیں ہوگا یوتھیوں کے پاس خیر جو ہارڈکور یوتھی ہیں وہ تو کبھی نہیں مانیں گے نعوذ باللہ امران خان تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ امران خان تو ان کے لئے کسی ولی سے زیادہ پتہ نہیں پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ مصوب خود اپنے آپ کو انڈریکٹلی تو پیغمبر قرار دے چکے ہیں ایک نہیں متعدد مرتبہ خیر وہ بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے لیکن امران خان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ انتقامی کروائی نہیں کرنے چاہیے اور دوسری بات اگر آپ کو یاد ہو کوئی ملتان میں آلی ہے جلسے میں کتاب کرتے ہوئی امران خان نے کہا کہ میرے کتاب کردار میری کردار کوشی کی جائے گی اب ویڈیوز کا چرچہ ہے کہ اید کے بعد کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں ایک ویڈیو کا اگر آپ کو یاد ہو میں نے بھی بتایا تھا کہ ایک معیو قسم کی ویڈیو ہے جس کی دورانیا دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ پتہ نہیں یہ ویڈیو کس کے حوالے سے لیکن یہ کھا جا رہا ہے کہ اید کے دنوں میں وہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس ویڈیوز والے معاملے پر کسی اگلی اپنی اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا پس